دیپاوالی کا پرواتے ہی ہر کوئی ایک دوسرے کو اپخار دینے کی سوچتا ہے عام طور پر سون پاپڑی بیسن کے لڈڈو یا کچھ میٹھا گفت کرنے کی پرمپرا ہے لیکن ذرا سوچئے اگر غلطی سے آپ کے گفت میں کچھ ملاوٹ ہو گئی یا وہ ایکسپائری ڈیٹ کے پار نکل گئے یا وہ سب سٹینڈرڈ نکل گئے تو کتنا عجیب آپ کو لگے گا ایک طرح سے امبارسنگ سیچویشن ہو جاتی ہے جو اپہار جو گفت ہم بڑی ہی اچھی بھاوناوں کے ساتھ دیتے ہیں اگر وہ غلط نکل جائیں یا کسی کو نقصان کرنے لگیں تو وہی غلط ہم اپنے آپ کو امبارس فیل کرنے لگتے ہیں اسی لیے آج ہم کریں گے ہیلڈی گفت آپشنز کی بات جو نکیبل بڑے بزرگوں کے لیے فائدے مند ہیں بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے سپیشل بھی ہوں گے گفت خریدتے وقت آپ کو کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے میرا نام ہے دیپک ڈوبال آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی خبر آپ کا فائدہ بہت یہ خاص مہمانوں کے ساتھ لوٹ رہا ہوں پہلے یہ رپورٹ دیکھئے دیوالی پر مٹھائی دینا ایک پرانی پرمپرہ ہے لیکن بدلتے دور میں لوگ اب سہت کو لے کر زیادہ اپرات مکتہ دے رہے ہیں مٹھائیاں کھانے میں سوادش تو ہوتی ہیں لیکن اس میں ادھک شگر اور پیٹ ہونے سے کئی بار سہت کے لیے نقصان دائیک ہو سکتی ہیں خاص کر کے اگر آپ کے پریوار یا دوستوں میں کوئی ڈائیوٹیز یا ہائپر ٹینشن کا مریض ہو تو اس کے لیے مٹھائیاں صحیح نہیں ہوں گی اس لیے اس دیوالی ہیلڈی گفٹ کی طرف اپنا رکھ کرے بجلگوں کی سہت کا دھیان رکھتے ہوئے آپ کچھ خاص گفٹ دے سکتے ہیں جو انہیں لمبے سمیں تک سہت مند رکھیں گے آپ اس دیوالے گفٹ کے طور پر ڈرائی فروٹس اور نٹس دے سکتے ہیں بادام، اکھروٹ، کشمش اور کاجو جیسے سوکھے میوے سہت کے لیے بہترین ہوتے ہیں اس میں نیچرل شگر ہوتی ہے اور یہ اوجا سے بھرپور ہوتے ہیں ساتھی یہ ہارٹ ہیلڈ اور ہڈیوں کے لیے بھی کافی فائدے مند ہوتے ہیں اس کے علاوہ مکھانے، کینوہ پپس اور مونگ ڈال سنیکس کو بھی شامل کر سکتے ہیں یہ بلڈ شگر کو بڑھاتے نہیں اور سہت کے لیے اچھے ہوتے ہیں اورگینک فوڈز بھی ایک اچھا وکلپ ہے اورگینک پرڈکس بینا کیمیکلز اور پیسٹیسائیڈ کے اگائے جاتے ہیں جس سے یہ ایک ہیلڈی وکلپ بنتے ہیں بچوں کے لیے گفٹ چونتے سمیں دھیان رکھیں کہ گفٹ ہیلڈی اور ٹیسٹی بھی ہو آپ بچوں کو تاجے فلو کا گفٹ دے سکتے ہیں انہیں مٹھائی کا ہیلڈی وکلپ دے سکتے ہیں جو بچوں کے لیے سہت کے لیے بہتر ہے بچوں کے لیے دارک چوکلٹس ایک اچھا وکلپ ہو سکتا ہے اس میں انٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو سہت کے لیے اچھے ہوتے ہیں یہ بچوں کو پسند بھی آئے گی اور سہت من بھی ہوگی دیوالی گفٹ خریدتے سمیں کچھ باتوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ جو گفٹ دینے والے ہیں وہ فرش اور کوالٹی اورینٹڈ ہو کسی بھی گفٹ کو خریدنے سے پہلے اس کے ایکسپائری ڈیٹ چیک کریں کیونکہ کئی بار گفٹ پیک میں رکھے سامان کے ایکسپائری ڈیٹ پر بھیان نہیں دیا جاتا اس لئے گفٹ خریدتے سمیں یہ ضرور دیکھیں کہ وہ سامان ایکسپائر تو نہیں ہونے والا اس کے علاوہ کوالٹی چیک کریں چاہے ڈرائی پروٹس ہو مٹھائی ہو یا کوئی اور پروڈکٹ ہو اس کی کوالٹی چیک کرنا ضروری ہے ایسے برینڈز کو چنیں جو اپنی کوالٹی کے لیے جانے جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ فلو یا فریش خادے پدارتھوں کا گفٹ دینے کا سوچ رہے ہیں تو یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ وہ فریش ہو تاجے فلو کی خوشبو اور اس کی چمک دیکھ کر آپ آسانی سے پہچان سکتے ہیں کہ وہ فریش ہیں یا نہیں اس کے علاوہ گفٹ کی پیکنگ ایسی کریں جو آکر شک دیکھیں اسے آپ خود صورت باکسز یا ٹوکری میں پیک کروا سکتے ہیں اس سے گفٹ کو ایک ایلیگنٹ ٹچ ملتا ہے اور لوگ اسے زیادہ پسند کرتے ہیں دیوالی کا اصلی مقصد خوشی باٹتا ہے جب آپ اپنے قریبیوں کی صحت کا دھیان رکھتے ہوئے گفٹ چونتے ہیں تو اس سے تیوہار کی خوشیہ دھگنی ہو جاتی ہے اس سال مٹھائیوں سے ہٹ کر ہیلدی اور انوویٹیو گفٹس دینے کا چلن بڑھ رہا ہے جس سے بجرگوں سے لے کر بچوں تک ہر کوئی ہیلدی رہ سکے ہاں اگر مٹھائیہ دینی ضروری ہو تو دھیان رہے کہ مٹھائیہ یا تو آپ خود گھر پر بنائے یا پھر بازار کی بھی ہو تو وہ تاجی ہو پرتشتھت دکان سے لی گئی ہو اور ملاوٹ تو قطعی نہ ہو بیورو رپورٹ زی میڈیا شلیئے سپاکت ہمارے ساتھ خاص مہمان جوڑ چکے ہیں سپاکت کرتے ہیں دکٹر سپاتھی مہشپری کا جانیمانی فیزیشن ہے بہت بہت سپاگت ہے ہمارے ساتھ ہیں شام بھبی جوشی جانیمانی شیف بہت بہت سپاگت ہے شام بھبی آپ کا اور ہمارے ساتھ ہیں شگہ اگر работу شرما جانیمانی ڈائیٹیشن ہے بہت بہت سپاگت ہے شگہ آپ کا بھی ہمارے شوپے 程 میں شروعات آپ سے ہی سب سے پہلے تو شروعات اسی سوال کے ساتھ گیفٹ دیتے ہوئے کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے کن لوگوں کو رکھنا ہے گفٹ دیتے وقت تو ہم یہ سوچتے نہیں ہیں زیادہ کی یہ گفٹ کس کو جائے گا وہاں پر کوئی وقتی already co-morbidity کا شکار ہے یا نہیں ہے underline کوئی disease ہے یا نہیں ہے بھٹ جن کے گھروں میں گفٹ آ رہا ہے سب سے پہلے انہی کے لیے کہ کن لوگوں کو تھوڑا سترکتہ کے ساتھ گفٹ کو استعمال کرنا ہے یا کھانا ہے سب سے پہلے تو آپ کو اور سب ہی درشکوں کو دیوالی کی بہت بہت چھپکا ہے دیکھیں بلکل صحیح کہا کہ یہ جو دیوالی کے گفت ہے اور اگر آج ہم مارکٹ میں دیکھیں تو unhealthy options ہمیں کہیں زیادہ دکھتے ہیں اور healthy options کی بہت زیادہ کمی دکھتے ہیں دیکھیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جن لوگوں کو پہلے سے بیماریاں ہیں دوائیوں کے اوپر ہیں موٹاپا بہت زیادہ ہے یہ سارا ویسا ورگ ہے جن کو کی سوچ سمجھ کے تھوڑا چیزوں کو سیون کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں تیوہار ہے اور indulgence ہوگی یہ تو سوہبھاوک ہے اس سے کوئی بھی انکان نہیں کر سکتا ہے لیکن ہمیں آگے کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ دیوالی کے بعد ہم بیمار نہیں پڑے تو اس لئے ایسی چیزوں کا اور ایک بہت ضروری چیز دیکھیں جب ہم مٹھائیوں کے بات کرتے ہیں دیپک جی تو یہ بھی دھیان رکھیں کہ جو شگر فری اوپشنز آتے ہیں جن میں کی آرٹیفیشن سویٹنرز ملے ہوتے ہیں وہ بھی کوئی اچھا بکلک نہیں ہے میرے خیال سے وہ اتنا ہی خطرناک ہوتا ہے جتنے کی ہماری باقی شگر والی مٹھائیاں ہیں تو اگر آپ ہیلڈی اوپشنز کے لیے اور یہاں پر ابھی پینلسٹ ہیں وہ بتائیں گے جیسے جن میں شہد ہو یا خجور کا استعمال ہوا ہے یا انجیر کا استعمال ہوا ہے اس کو میٹھا کرنے کے لیے وہ کہیں ایک بیٹر آپشن ہوگا اس کی بجائے کہ ہم آرٹیفیشن سویٹنرز کی طرف جائیں بہی ایک ہیلٹ کا میں ضرور ایک ایسا سجھاب دینا چاہوں گی کہ جتنے بھی ہمارے فٹنس ٹریکنگ اپوٹمنٹس ہوتے ہیں وہ بھی ایک بہت اچھا بکلپ ہے جس کو آپ دیوالی پر گفت کی طرح استعمال کر سکتے ہیں جیسے سمارٹ پوچز آتی ہیں یوگا کے ایکسیسریز ہیں فٹنس ٹریکنگ اپس آتے ہیں سمارٹ بینگ مشینز آتی ہیں جن میں ناکیول آپ کا وزن پتا چلتا ہے آپ کا باڈی فیٹ آپ کی میٹابولک ایج بہت ساری چیزیں ایسی پتا چلتی ہیں جس سے آپ کا جو فٹنس کا جرنی ہے وہ کہیں بہتر ہو سکتا ہے تو یہ بھی کچھ ایسے بکلپ ہیں جن کو آپ چوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جیسے بھی آپ نے کہا بھی دیکھیں ڈرائی فروٹس جو ہیں وہ ایک بہت اچھا بکلپ ہے جس کا چین کیا جا سکتا ہے وہاں ہی سپر فروٹس جو ہیں جو کہ ہمارے ترے ترے کے نٹس ہیں چیا سیٹس ہیں سن فلاور سیٹس ہیں اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بھی بہت اچھا یہ آپ نے بہت اچھی بات بولی کیونکہ ڈرائی فروٹس کا چلن بہت زیادہ بڑھا ہے ان دنوں ان فاکٹ جو ہائی اینڈ جو پروڈکٹس بن رہے ہیں مٹھائیوں میں گفٹنگ آپشنز میں ان میں زیادہ سے زیادہ ڈرائی فروٹس کا استعمال ہو رہا ہے لیکن ان کو بھی کتنا استعمال کرنا ہے کتنا نہیں شیخہ جی کے پاس چلتے ہیں شیخہ جی تھوڑا سا بتائیں کیونکہ ایک تھیوری یہ کہتی ہے کہ ڈرائی فروٹس بہت اچھا آپشنز ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا لیکن کچھ تھیوریز پھر یہ بھی کہتی ہیں کہ صاحب ان کو بھی آپ نے اناب شناب طریقے سے نہیں کھانا ہے کیونکہ ان کا بھی ایک کیلوری انٹیک ہے اور اس کے پیمانوں کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا ہے تو تھوڑا سا ڈرائی فروٹس کو لے کر کس کس طرح کی سترکتہ برتنی ہے شیخہ اگرواد شرما اگر آپ بتا پائیں درشکوں کو شو سب سے پہلے سائے دکشکو دیوالی کی بہت بہت شب کامنا ہے اور یہ بہت اچھا ٹاپک اٹھائے گا بکہ لوگوں کو اس کی بہت نید ہے بکہ جس طرح سے بیمانیاں بڑھ رہی ہے اور درائی فروٹ کو لے کے بہت لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اگر مجھے فٹ رہنا ہے تو درائی فروٹس کھا لیتے ہیں اور کافی زیادہ ماترہ میں کھانے لگ جاتے ہیں اور اب جیسے کی دیوالی آرہی ہے تو گھروں میں درائی فروٹس کے بہت سارے گفت سائیں گے ہم خود بھی لے کے آئیں گے بہت درائی فروٹس کے بھی ایک لیمٹ سمجھنا اور جاننا بڑو کے لیے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے بکہ درائی فروٹس جو ہوتے وہ بہت ہائی ان کیلوریز اور ہائی ان فات ہوتے ہیں اور زیادہ ماترہ میں کھانے کے لیے سے جو لوگوں کو آجھل فاتی لیور بہت کامن ہو رہا ہے ان کے لیے کلیسٹرول پیشنٹ کے لیے دیابیٹیس پیشنٹ کے لیے اور ویڈ پیشنٹ کے لیے یہ بکہ بہت دنجرس سو اگر آپ سپوز درائی فروٹ لے رہے ہیں ہر دن پانچ سے زیادہ بادام بلکل مت لیجے کیونکہ ایک بادام میں آپ کو سات سے دس کالوری ملتی ہے تو سمجھ لیجے اگر آپ پانچ بادام لے رہے ہیں آپ کی ففٹی کالوریز ہو گئی اس کے علاوہ کشمس جو ہوتے ہیں اس میں فلکٹوز جو فروٹس میں بہت پایا جاتا ہے فلکٹوز بھر بھر کے ہوتا ہے اور جن کو کلیسٹرول فاتی لیور اور اوورویڈ ڈائیبیٹیز کی پرابلم ہے ان کا فلکٹوز لیور انکریز ہوتا ہے جس سے ان کا فات ریشو اور زیادہ انکریز ہوتا ہے اور جو بکم ویری ڈینجرس اس کے علاوہ جو ہمارے کاشو نٹ سے ہمارے کاجو ہوتے ہیں کاجو میں تو بہت زیادہ کالوری بہت زیادہ فات ملتا ہے تو کاجو کو تو آپ روچ پانچ لیں گے تو آپ کا ویٹ آپ کا کلیسٹرول لیور فاتی لیور اور ہر چیز بہت بڑے گا تو ہمارا فیسٹیول سیزن ہے ضرور تو بادام آپشن میں رکھئے آپ پشتے ہوتے ان کو آپشن میں رکھئے پر جو ہمارے کاشو نٹس ہو گئے یا کشمش ہو گئے اس کو منیمائز کر کے کھائیے جیسے کی اب دیوالی آرہی تو صرف دیوالی والے دن لے لیجئے یہ نہیں کی جو گفت پکٹ سے اس کو کافی لمبی تمہیں تک چلائے اور جیسے کی اب ہم بات کریں فیسٹیول سیزن آ رہا ہے تو فات جو ان کو ہیلت یشوز ہیں ان لوگوں کے لیے دھیان رکھنا بہت ضروری ہے تو وہ چھوٹے 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 یعنی کہ آپ اگر ڈرائی فروٹس کا بھی آپشن لے رہے ہیں تو آپ کو ان کی ماترہ کا دھیان رکھنا ہے اور دوسرا ان ڈرائی فروٹس کی تاثیر بھی آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ کس طرح یہ آپ کی باڈی پر امپیکٹ ڈال رہے ہیں ان ڈاؤٹڈلی یہ بہت اچھے ہیلڈی آپشنز ہیں بٹ منتر ہے کہ موڈریشن میں اور لیمٹیڈ ماترہ میں اب سوال یہ ہوتا ہے شام بھوی جی سوال ہم سے یہی لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ بھی نہیں کھانا وہ بھی نہیں کھانا مٹھائی بھی نہیں کھانا ڈرائی فروٹس بھی زیادہ نہیں کھانے یہاں تک کی جو تازے پھل فروٹ ہیں ان کو لے کر بھی ترہ ترہ کے ریسٹرکشنز ایک سیمت ماترہ کے بعد لگا دی جاتی ہے تو پھر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم پھر کریں تو کریں کیا کھائیں تو کھائیں کیا تو اس میں پھر آپ کے ٹپس کام آئیں گی تھوڑا بتائیے کچھ ایسی ٹیکنیک کہ جو ہیلڈیر ورزنز اور خاص طور سے ہمارے ٹریڈیشنل سویٹس ہیں لڈو برفی ان سب کے کوئی ہیلڈیر ورزن کیا ہم اپنے کچھن میں بنا سکتے ہیں ان میں کس طرح کی انگریڈینٹس ہم ڈالیں نیچرل سویٹنس لائک کھانی یا ڈیٹ سرپ آج کل آ رہا ہے کس طرح سے بنائیں تاکہ وہ ٹریڈیشنل سویٹس کا ہیلڈیر ورزن بنیں ہمارے کچھن سے شام بھوی ہاں جی ہاں جی تھانکیو جی آپ سب کو سب سے پہلے دیوالی کی شب کامنا ہے آپ کا بالکل ہی جیسے ہم نے ابھی سنا کی بہت امپورٹنٹ ہے ہر چیز کو ایک لیمٹیڈ طریقے سے کھانا اب جیسے میں ایک انسان ہوں جس کو سب کچھ کھانا اچھا لگتا ہے بٹ it is very important کہ ہم اس کو ایک healthy alternative میں use کریں اگر آپ کو چوکلٹ کھانا اچھا لگتا ہے آج کل بہت سارے options آ رہے ہیں جہاں پہ چوکلٹس کو ہم خجور سے بنا رہے ہیں انجیر سے بنا رہے ہیں وہ آپ ان میں indulge کر سکتے ہیں لڈو بھی آج کل جب آپ لڈو بھی بنا رہے ہو کم ماترہ میں گھی میں بنایا کم ماترہ چینی میں بنایا بٹ پھر بھی اگر آپ اس کو گھر پہ بنا کے اچھے طریقے سے بنائیں تو وہ ایک بہت اچھا option بھی ہے اس کے علاوہ ہم لوگ not just مٹھائیاں ہم لوگ آج کل بہت زیادہ فیمس ہو گئے مکھانے کے فلیورز گھر پہ بنا کے گفٹنگ میں بھی use کر سپتے ہے anything جو ہم گھر پہ جو باہر سے نہ لے فیکٹری میں نہ لے اور گھر پہ بنائیں اور اس کو گفٹنگ کی طرح use کریں وہ ایک بہت ایل دی اپشن اگر آپ quickly شیئر کر پائیں ہمارے درشکوں کے ساتھ میں جیسے بیسک سا بتا دیں جیسے لڈو ہے سب سے زیادہ بڑا auspicious بھی مانا جاتا ہے لیکن لڈو بنانا ہر کسی کو آتا نہیں ہے گھر میں کیا کوئی طریقہ ہے کہ سیمپل سا کوئی لڈو اپنے ہاتھوں سے بنا کے کچن سے بنا کے ہم اپنے اپنوں لوگوں کو gifting options کے روپ پہ دے سکتے کہ تو اس کی کوئی سرل ودی اگر ہو تو بتا دیں quickly of course جی اگر آپ دیکھیں nutritional bars آتے ہیں اس کی recipes online بہت آسانی سے مل سکتی ہیں جہاں پہ انجیر بادام خجور ساتھ میں ہی تھوڑا سا roasted millet ہو گیا roasted nuts ہو گئے ان سب کی recipe کو آپ ساتھ میں ملا کے لڈو بنا سکتے ہیں نہ ہی ایک healthy option ہے بہت یہ ایک also option ہے جس کی shelf life بہت اچھی ہے گفٹنگ میں آپ کو دھیان رکھنا ہے کی shelf life product ہو کیونکہ آپ جب دھیوالی کے ٹائم سو لوگوں سے مٹھائیاں آرہی ہیں آپ دھیان رکھنا چاہیے آپ جو بھی کسی کو gift کر رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ آج دیا اور 3 دن تک ہی چل پائے تو یہ بہت اچھی چیز ہے جو ہمیں سوچ نی چاہیے جب ہم ایک gifting option گھر پر بنا رہے ایک ایک اپنے tip آپ نے دی کہ shelf life ہونا بہت ضروری ہے اب تاکہ لوگوں کے گھر میں مانا اس کو دیپا سکے لیکن ان کی ایک ماترہ اگر آپ ہمیں بتا دیں کہ اگر مان لیا آپ نے بزار سے کوئی لڈو یا برفی یا کوئی اس طرح کی چیز لے بھی آئے تو بھی اس کی کوئی ماترہ ہے جس کو چک سکتے ہیں کتنا کھا سکتے ہیں یہ بھی ایک سارے وینڈوز اوپن کریں گے ہمارے درشکوں کے لیے آج گفٹس کے روپ میں ایک چھوڑے سی بریک کے بعد تینوں مہمانوں کے ساتھ لوٹ رہو استیوہار آپ کے لیے کچھ آپشنز لے کر آئے ہیں ہم اپنے خاص مہمانوں کے ساتھ جس میں آپ استیوہار میں کچھ ہیلدی اپہار دے پائیں گے اپنوں ڈاکٹر مائش پری بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں گفٹ تو آنا ہی آنا ہے آپ لوگ کتنا بھی گیان دے دیجئے گفٹ تو آئیں گے اور ہم لوگ بھی دیں گے اور خاص طور سے سون پاپڑی تو چلے گی چلے گی ہمارے پاس آئے گی اور ہم سے آگے چلے جائے اس کے کوئی ترکیب یا کوئی ایسی سیما جس میں آپ ان کا لطف بھی اٹھا پائیں جس بھی روپ میں وہ ہیں جس بھی دکان سے آئے ہیں انہی روپ میں ان کو کھانا پسند لوگ کرتے بھی ہیں لیکن ایسی کوئی ماترہ کتنی ماترہ میں اس کو لینا ہے اور ساتھی ساتھ دیکھیں دیپک جی پہلی بات یہ ہے کہ مٹھائیاں ضرور کھائی ان کو کھائے بینہ آپ کا پورا نہیں ہوگا اور شاید ہی ایسا ہوگا جو مٹھائیوں سے دور بھاگنا چاہے گا لیکن یہ سمجھ جو ہماری دن بھر کا شگر requirement ہوتا ہے اس کو ہم اگر آسان شبدوں میں بولے تو لگ بھاگ 25 سے 50 گرام شگر جو ہوتی ہے دن بھر کی ہماری limit ہے جس سے زیادہ شگر ہمیں نہیں کھانے چاہیے اور یہ hidden شگر کو بھی انکلوٹ کر کے ہوتا ہے بہت ساری چیزیں جو ہم کھاتے ان میں سو بھاگ طور سے ایسی مٹھائیاں دن بھر میں کھا رہے ہیں چار کھا رہے تو آپ کی شگر کے ریکوائیمنٹ جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے تو آپ کو اس حساب سے دیکھ کر کے کھانے کی ضرورت ہے کہ آپ کتنا کھا رہے ہیں ساتھ ہی آپ کتنی ایکٹیویٹی کرتے ہیں کیا آپ جو کیلوریز لے رہے ہیں ان کو برن کر رہے یا نہیں کر رہے یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے وہ جو لوگ ڈائیبیٹک ہیں دیکھیں وہ ان کے لئے بہت ضروری ہے پہلی بات یہ کہ تیوہار آتے ہی بہت بار دیکھتے ہیں کہ لوگ دوائیاں چھوڑ دیتے ہیں یا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ اپنے ڈاکٹر سے سمپر کر کر سکتے ساتھ دوائیاں آپ کنزیوم کر رہے مٹھائیاں جو آپ کھارے ان میں جو ہیلڈی آپشن ہیں جیسے ہم نے بات کر ہے شگر کے جگے ہم کن چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں یہ دھیان رکھیں نہیں ہے آپ کو اپنی دوائیوں کا دھیان رکھ رہے اور انٹیک آپ کتنا کر رہے اس چیز کا دھیان رکھ کچھ نہ کچھ فرم میں اپنی کیلوریز کو برن ضرور کر یہ ساتھ ہی پانی کا بہت دھیان رکھ جب بہت ڈی ہائیڈریشن ہوتا ہے کیونکہ آپ مٹھائی یہ بہت امپورٹنٹ ہے دو چیز کی اگر آپ نے اس طرح کے گفٹ کے روپ میں آپ کے پاس آئے ہوئے گوڈیز کے روپ میں چیزیں ان کا کنزمشن آپ نے کر بھی دیا ہے تو بھی آپ ایک ہیل دی لائف سٹائل خاص طور سے ریگولر ایکسرسائز سے ایک کو ایک تو کمپنسیٹ کر سکتے نمبر ون نمبر ٹو آپ کو لگاتار ہائیڈریٹ رہنا بھی ضروری ہے تاکہ میٹابولزم آپ بنا رہے اچھا درست بنا رہے اب شیخہ جی آپ کے پاس آنگا اب سمپل سی بات یہ ہے کہ مجھے اگر کسی کو گفٹ دینا ہے میرے اپنے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ ہائپٹینشن اور ڈائیبیٹیز یہ ہر گھر میں مل جاتے ہیں اور ہر رینج کی ایج میں مل جاتی ہر ایج گروپ میں مل جاتی ہے ینگ سٹرز بھی جو ہیں وہ ڈائیبیٹیز کا شکار ہو رہے ہیں ہائپٹینشن کا شکار ہو رہے ہیں اور بڑے بزرگ تو ہوتے ہی ہیں اور خاص طور سے 40 45 کی اب والے جو جو سب سے زیادہ انجوئی کرنا چاہتے ہیں فیسٹیویل سیزن کو ان کے لیے کچھ ایسے آپشن جو ہیل دی ہوں جو ہم ان کو گفٹ کر سکیں اور ان کی بلیسنگ بھی لے سکیں اور ان کی ہیلتھ کو بھر کرار رکھ پائیں بلکل دیکھیں یہاں پہ ہائیپرٹینشن ڈائیبیٹیز کی بات ہو رہے ہے اور فیسٹیو سیزن سب سے پہلے میں شروعات کروں گی ایک ڈیٹاکس وارٹر بتانے سے جو ہمارے سارے ویورز کے بہت کام آنے والا ہے جس کی ریسپی پہلے بتاؤں گی پھر اس گفٹنگ کے بارے میں ڈسکاس کاروں گی تو اس کو کس طریقے سے بنا سکتے آپ کو تھنڈا پانی لے کیونکہ گرمی بہت اور بہت زیادہ کیکرز ہوں گے تو پولیوشن ہو جائے گا اس کے اندر ایک چممچ آپ ڈال لیجے که کافی ڈال لیجے اور اگر آپ کو ڈال لیجے کافی 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 اس میں آدھا چممچ آپ ڈال لیجے دال چینی آدھا چممچ آپ ڈال لیجے حلدی اور اگر 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 اس کو بس مکس کر لیجے اور اس کو پورا دن پیجئے ایک تو آپ کی باڈی ڈی ڈی رہ سکتے ہے اور بہت پارٹیز میں ڈالکوھول بھی چلے گا اس سے رسیس نہیں رہ سکتے تو یہ ڈی ٹوکس وارٹر بہت حد حل فل رہے گا اس کے علاوہ اہم اپنے جانکار جنگے ہمیں پتا ہے ہمارے ان کے گھر میں یہ پروبلم ہے تو آپ کیس طرح سے گفت آپ ان کے لئے کریجئے درائی فروٹس کو آپ شکر فری کچھ مٹھائیاں ہوتی آپ انہیں گفت کر سکتے کچھ کوکنٹ اور ڈیٹ سے بنی ہوئی مٹھائیاں میں نے آج کل مارکٹ میں دیکھ سکتے ہے آپ شکر فری کوکیز ہوتی ہے آپ وہ آپ ان کو آپ گفت کر سکتے اور ان کی ہیلت بھی بنی رہے تو اس طرح سے آپ آپ اپنے چوز کر سکتے ہیں رائیٹ اور اس کے علاوہ کھانے کے ہی گفت نہیں ہوتے اس کے علاوہ بھی آپ دوسرے آپ پہ جا سکتے ہیں absolutely very valid point ڈاکٹر مائشپری ایک سوال میرا آپ سے رہ گیا تھا یہ جو واقعی میں بہت اچھے اپشن ہیں اور ان کی ماترہ کس طرح ہونی چاہیے اگر آپ صحیح ماترہ میں استعمال کریں تب ہی یہ انٹی آکسی دنس کا فائدہ آپ کو ہوگا اگر آپ ان چیزوں کو بھی زیادہ لینے لگ جائیں گے تو جو بہت زیادہ بڑھنے لگ آپ ڈارک چوکلیٹس ہیں یہ دونوں بڑے چلن میں ہیں اس لیے میرا سوال آپ سے پرٹیکلر لی تھا شام بھوی آپ کے پاس بنا چاہیں گے کچھ ایسی ٹپس دے دیجئے کہ ہم انکورپریٹ کر سکیں فروٹ ویجیٹیبلز کو ہماری فیسٹیو کوکنگ میں کیونکہ یہ بڑا ہاں جی ہاں جی ہم لوگوں کی گھر پہ ہمارا نا ٹرڈیشن ہے ہر دیوالی پہ ہم لوگ تو کھاتے پوڑی چھولے تو اگر آپ پوڑی بھی بنا رہے ہیں ایک بہت اچھا طریقہ ہے کہ پالک کی پیوری کو لیوز کر سکتے ہیں اپنے آٹے میں ڈالنے کے لئے ایک بہت سیمپل طریقہ ہے جس سے آپ اس آٹے کی نیوٹریشن ویلیو کو انکریز کر رہے ہو ایسا کر سکتے ہے سیم چیز پالک آپ لے سکتے ہیں بیٹ روٹ کا پیوری بھی بنا کر سکتے ہے ایک یہ طریقہ ہو گیا فروٹ میں اگر ہم کھیر بنا رہے ہیں یا ہم لوگ فروٹ کریم ایک بہت وہ ہے صرف کیلے نہ ڈال کے ہم لوگ اور بھی فروٹ ڈالنے کی کوشش کر سکتے ہیں تھوڑے ڈرائی فروٹ ہو گئے تھوڑے سیزنل فروٹ بہت امپورٹن ہے ایڈ کرنے کے لئے ان کی نیوٹریشن اچھی ہوتی ہے آپ اس میں پیچز ڈالنے کی چھوٹے چھوٹے کٹ پیچز ڈال سکتے ہیں گریپ ڈال سکتے ہیں ایسی چیزیں بھی ان کو آپ کر سکتے ہیں اپنے میتھی ڈیزرٹ میں اس کے علاوہ اگر آپ ڈیزرٹ میں بنانا چاہیں گھر پہ ایک بہت اچھی ہے کھجور کو سٹف کر بنا سکتے ہیں بڑی سی کھجور آرہی ہیں آج کل مارکٹ میں ان کو آدھا کٹ کے اس کے اندر سٹفنگ ڈال سکتے ہیں بادام ڈال سکتے ہیں پستہ ڈال سکتے ہیں یہاں تک دک چوکلیٹ بھی چھوٹا چھوٹا کیوب کر کے ساتھ میں آلمنڈ ڈال کے وہ بھی ایک بہت اچھا طریقہ ہے جو ڈیزرٹ ہم گھر پہ بنا کے سرف کر سکتے ہیں یہ بڑی آسان سی ریسیپی آپ نے بتائی آم شور آپ کے پاس اور بھی ریسیپیز ہوں گی بٹ وقت کی کمی ہے لیکن جتنی بھی آپ لوگوں نے ٹپس دی ہیں اپنے انسائٹ دی ہیں مجھے امید ہے کہ ہمارے درشکوں کو بہت کام آئے ہوں گے بلکل کرکس میں اگر آپ کو پورے شوکت دینا چاہوں تو فروٹ بیسٹ مٹھائیاں آپ ضرور دیجئے جن میں فروٹ کا استعمال زیادہ ہو بہت زیادہ کابز اس پہ نہ ہو یا شگر نہ ہو بہت اچھا آپ پہ آیا تھا کہ فٹنس اکیپ منٹ آپ دے سکتے ہیں کانڈلز بغیرہ دے سکتے یہ بھی ہیں جو نون فوڈ آئیٹم جو گفٹ آپشن پہ آپ دے سکتے ہیں اس کے لابہ فروٹ سن ویجیٹیبلز کو کیسے انکورپریٹ کرنا ہے اپنی فیسٹیو کوکنگ میں یہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے بتائے خاص طور مہشپری وقت نکالنے کے لیے آپ شام بھوی جوشی بہت شکریہ شکھا گروال شرما تینک یو سو مچ آپ کی خبر آپ کا فائدہ میں اتنا ہی اجازت دیجئے نمسکار